اسلام علیکم 99 نیوز ایڈوانی فاؤنڈیشن اور سیونگ ہوم کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ بلوچ کولونی پل کے الیکٹرک آفیس کے قریب لگایا گیا جہاں لوگوں کے ایک بڑی تعداد موجود تھی ایڈوانی فاؤنڈیشن اور سیونگ ہوم کی جانب سے اب تک تمام کیمپوں میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل کیمپ رہا جہاں لوگوں کو میڈیکل کی تمام سہولیات فرہام کی گئیں انہیں میڈیکل کیمپ میں ہاشمانی اسپتال کی جانب سے فری آنکھوں کا ٹیسٹ کیا گیا اور جن افراد کو آنکھوں کا موتیا تھا ان کا فری آپریشن بھی کیا گیا ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ میں فری عدویات اور لیبورٹری ٹیسٹ بھی کیے گئے اس کے علاوہ شگر ٹیسٹ کرونا ٹیسٹ عورتوں کے جملہ امراض بچوں کا ٹیسٹ داتوں کا چیک اپ دیگر امراض کے بھی ٹیسٹ کیے گئے ایڈوانی فاؤنڈیشن کے چیئرمن اور سی ای او سیونگ ہوم کے اقبال ایڈوانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا پہلے تو میں تھینکس کروں گا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے کوویٹ کے لیے ہمیں کافی سپورٹ کیا اور اپنی ٹیم بھی دی اور کوویٹ کے لیے جو کوویٹ ویکسن کا جو سیکنڈ ڈوز ہے اس میں ہمارے کو یعنی ایک الگ سے بہت زیادہ ہی سپورٹ مل گیا کہ ہم کوویٹ کے ویکسن کے بھی ایک الگ کیمپ بنا لیا ہے اور لگا رہے ہیں اور دوسرا اس کے بعد میں عالمگیر ویلفلواروں کا بھی تھینکس ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی پورا لیبورٹری ہمارے کو یہاں بھیج دی ہے تو یہاں پر لیبورٹری کے تقریبا جتنے ٹیسٹ ہیں سب یہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور خاص کر کے جو آج کل پرابلم چل رہی ہے ڈینگی کی اور ڈینگی کے ٹیسٹ بھی یہاں فری ہو رہے ہیں تو پہلے عالمگیر ویلفلواروں کا بھی بہت بہت سکریہ کہ ان لوگوں نے آج ہم کو یہاں پر آکے ہمارے ساتھا ہوں پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ویکسن کے حوالے سے اور باقی را کے آنکھوں کا تو ہمارا کیمپ اس کے پیچھے آنکھوں کا کیمپ ہے اس کے پیچھے ہمارا جو لیڈیز امراض کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بیٹے ہیں آگے جنرل ڈاکٹر ہیں کافی جو ہمارا جو کیمپ چلتا رہتا ہے اس میں جو دو نئی چیزیں جو انکلوڈ بھی ایک ویکسن اور ایک دوسرا لیبورٹی تو پہلے ان لوگوں کا تھنکس اور مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھا جا رہا ہے کیمپ اور بہت بڑا ہے اور یہ لوکیشن جو ہے یہ بھی یعنی اس طرح سے سلیک کی گئی ہے کہ تین چار علاقے یعنی اس کے بیچ میں یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے یہ سینٹرل پوائنٹ ہے اور اس کی جو پبلک جو نظر آ رہی ہے بہت زیادہ ہے اور آستے آستے مجھے لگتا ہے اور زیادہ پبلک آئی کہ ہماری ایک ٹیم ہے جو خود مہینہ کرتی ہے خود ہر جگہ دیکھتی ہے اور فیل جا کے فائنل کیا جاتا ہے اور یہ جگہ بھی انہوں نے بہت اچھی سلیک کی ہے ایم پی اے پی ٹی آئی بلال غفار نے میڈیا سے گفتوگو کرتے ہوئے بتایا سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک جوائنٹ ایفورٹ سے کافی ارگنائزیشن کی سپورٹ سے ان کی کوپریشن کی مدد سے یہ سکیم ہم نے لگایا سیونگ ہومز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا بیسکری مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں پہ نیو سندھی مسلم کالونی درویش کالونی اومر کالونی آپ کا بلوچ کالونی یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پہ لوگوں کو اویرنس نہیں ہے میڈیکل فیسیلیٹیز جہاں موجود نہیں ہے تو فری میڈیکل ٹیسٹ یہاں ہو رہے ہیں فری چیک اپس ہو رہے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں سیونگ ہومز نے بھی ہمیں کافی مدد کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور ارگنائزیشنز نے مدد کی ہے بیسکلی ہم تھوڑا سا اپنے کنٹریبیشن کرنا چاہتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے جو جس کو بیسک فیسیلیٹیز نہیں ملی ہوئیں جو اویرنس نہیں ہے اس کو بیماریوں کا تو اس کو کچھ نہ کچھ ہم سپورٹ کر سکے اور میں ہماری ٹیم پی ایس ون زیرو تھری این اے ٹو فورٹی فور کے تمام ارگنائزرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ والنٹیئر بیسیس پہ کیمپ کو لگانے میں بڑی محنت لگتی ہے تو اس پہ انہوں نے دن رات محنت کی اور ہم جو عوام کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور عوام کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ریلیو پہلے تو میں تھینکس ادا کروں گا بلال بھائی کا کہ وہ ادھر آئے اور کافی سپورٹ کیا اور کوویٹ کے حوالے میں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی یعنی ان کی ٹیم نے کافی ارینج کیا تو ان کے لیے پہلے پہلے بہت بہت تھینکس اور باقی یہ کیمپ بہت اچھا جا رہا ہے ہمارے آنکھوں کے بھی یعنی آج کافی پیسن ہم کو یہاں ملے ہیں جیسے بلال بھائی نے کہا کہ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے یعنی ہر علاقے سے یہاں پر لوگ ایزی لی آ سکتے ہیں اور بہت اچھا کیمپ جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کیمپ لگنے چاہیے اور بلال بھائی سے ہم کو اسی طرح فیوچر میں بھی تاؤن ملتا رہے گا کیونکہ یہ کافی یعنی اس طرح کے فلائی کاموں میں برچر کے حصہ لیتے ہیں اور اس طرح ہم کو اگر اس طرح کی سپورٹ ہم کو ملتی رہے گی تو انسال ہم لوگ اور آگے بہت زیادہ بڑے بڑے کیمپ لگائیں گے دیکھیں پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہکہ ایک بہت بڑا رول ہے چیریٹی کے کام پہ سوشل ورک پچھے اس میں میمن کمیونٹیز سب سے آگے ہے اور یہ ایک کیمپ جو اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اس کیونکہ میں اگر یہ کہوں کہ مسائل نہیں ہیں تو میں جھوچ بولوں گا مہنگائی ایک ہماری حکومت کے لئے چیلنج ہے تو جو لوگ اپنے علاقے میں اپنی کمیونٹی میں سوشل ورک کر سکتے ہیں جریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور یہی ایک جو آپ کی قوموں کی جو سکسس ہوتی ہے کہ جب ایک برا وقت تو میں نہیں کہوں گا جب ایک مشکل وقت آتا ہے جب چیلنجز آتے ہیں تو ایک کلیکٹیولی آپ اس چیلنجز سے نکلتے ہیں اور آپ پھر مدد کرتے ہیں اور آپ دیکھیں چاہے رمضان ہو یا آج کوئیک ہو یا کوئی بھی پاکستانی آپ دیکھیں جب پچھلی مرتبہ کوویٹ آیا تھا ایک سال پہلے تو یہاں پہ لوگوں کے پاس کیونکہ جو ڈیلی روزگار والا تھا اس کے پاس خانے کو نہیں تھا ہم نے اپیل کی اور ہمیں لوگوں نے اتنی مدد کی اتنی ہم نے ہیلپ کیا اور یہ پاکستانیوں کا جذبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں جو یہ مہنگائی کا چیلنج ہے اس سے بھی ہماری حکومت نکل جائے گی پہلے تو میں اکوال بھائی کو مبارک بات دوں گا اتنا اچھا میڈیکل کیمپ سیونگ ہومز کے بینس تلے لگائے ہیں نہو نے اور ماشاءاللہ یہاں میں جو دیکھ رہا ہوں کم از کم تین سے چار ہزار لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے اور وہ ٹیسٹ جو میں نے مختلف ہسپٹل میں کلینک میں لیب میں تین تین چار چار ہزار کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ سارے فری ہو رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے اللہ اس سیونگ ہوم کے کام میں برکت عطا کرے اور ایسے کام چیریٹی کے حساب سے ہونے چاہیے مختلف شعبے میں اور میں دعا گو ہوں کہ اکوال بھائی مزید ایسے کیمپ لگائیں ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی محبتوں میں ساتھ ہیں ان کے ہر وقت ساتھ ہیں کہ جیدہ موڑو گھر جے بچوں جی علاج لیترہ پریشان ہیں دا کہ ماشاءاللہ ایک سرے آئی کے ہیں اپنے ایسے لگائیں نو کہ لگو وہ چیز جو سلطنت سے ودید یہ ہے وہ ہے ساری صحت صحت ساری ہوئی تھی موڑو یہ بہتے کم سارے جندا ماشاءاللہ ہم بہت مبارک بات جاتھ ہوئیں گے آئے موجی پولی ٹیم کے اکبال ایڈوانی باگے کہ ماشاءاللہ اسٹیپ پاڑی ہیں انہیں بہت سارا کبھی کرندا ان میں ایک لوئی مزید اضاف ہوتی ہوئے ماشاءاللہ انہیں گھنی برکتو عطا فرمائیں ہم بہت متاسطی ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ انہیں کم کے قبول فرمائیں انہیں جتنی منت کرندا اللہ انہیں سب اسے ودی رینے کا عجر عطا فرمائیں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ میں جو کہ دیگر میڈیکل کیمپوں کی جانب سے بڑا میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں کراچی شہر کی اہم وسیاسی شخصیات نے بڑی تعداد میں موسیقی 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 موسیقی